تو دوستو یہاں پر اگر بولی ووڈ کی سب سے بری کومیڈی فلم کی بات کی جائے تو وہ رہنے والی ہے ہیرا پیری سیریز اور جیسا کہ دوستو یہاں پر پچھلے ہی وقت ہمیں یہ جاننے کو ملا تھا کہ یہاں پر ہیرا پیری 3 کا پرومو ویڈیو شوٹ کر لیا گیا ہے اور جیسا کہ اسی سے ہمیں ایک پچھر بھی وائرل ہوتی بھی دکھی تھی جس میں کہ ہمیں فلم کی پرانی گاستی دیکھنے کو مل دی تھی یعنی کہ دوستو یہاں پر پریش راول اکشے کمار اور سنیل سے تھی اور جیسا کہ آپ انہی سٹاروں کے ساتھ ہمیں ہیرا پیری 3 دیکھنے کو ملے گی لیکن جیسا کہ دوستو ہیرا پیری 3 کے ویلن کی بات کی جائے تو یہاں پر ہیرا پیری 3 میں ہمیں ویلن کے طور پر دیکھنے والے ہیں سنجے دات کیونکہ جیسا کہ دوستو ہمیں لیٹسٹ رپورٹس میں یہ جاننے کو ملا ہے کہ یہاں پر ہیرا پیری 3 میں ویلن کے طور پر لیا گیا ہے سنجے دت کو اور جیسا کہ یہاں پر سنجے دت کا کردار اس فلم میں جو کہ یہاں پر دینجرس ویلن کا رہنے والا ہے اور جیسا کہ دوستو ہمیں یہاں پر سنجے دت کے کردار کے بارے میں اور بھی جانے کو ملا ہے کہ یہاں پر اس فلم میں سنجے دت جو کہ ہمیں ویلن کے کردار میں اندے دکھیں گے اور جیسا کہ دوستو یہاں پر فلم کا ویلن جو کہ اندہ ہونے کے ساتھ یہاں پر زبردست کومیڈی کرتا ہوا بھی دیکھے گا لیکن جیسا کہ دوستو اس فلم کا ویلن جو کہ کافی زیادہ خاص تو رہنی والا ہے اور جیسا کہ دوستو سنجیداد کے کردار کو اس فلم میں دیکھ جسے دیکھ یہاں پر سبی کو کافی زیادہ مزا آنے والا ہے لیکن جیسا کہ دوستو یہاں پر سنجیداد کافی بار جو کہ زبردست کرداروں میں تو دیکھی چکے ہیں لیکن یہاں پر کومیڈی سے بڑھا ہوا ایک خطرناک کردار یعنی کہ دوستو یہ کافی زیادہ زبرداستر رہنے والا ہے اور جیسا کہ دوستو اس فلم کے بارے میں ہمیں یہ بھی جاننے کو ملے کہ اس بار ہیرا پھیری فلم میں ہمیں انٹرنیشنل ہیرا پھیری ہوتی ہوئی دکھے گی اور جیسا کہ یہاں پر فلم کے سٹاروں میں ہمیں کئی سارے اور بھی نام آتے ہوئے دکھ رہے ہیں اور اب یہاں پر اس فلم سے سنجدہت کا نام بھی جو کہ اوفیشل ہی جھوڑ چکا ہے اور جیسا کہ دوستو ویلن کے کردار کے بارے میں ہمیں کچھ ڈیٹیلز بھی آتی ہوئے دکھ رہے ہیں اور اب یہاں پر یہ تو پکا ہے کہ اس فلم میں ویلن کے کردار میں جو کہ ہمیں سنجدہت دکھنے والے ہیں اور جیسا کہ دوستو جب سے ہیرا پھیری تھری فلم کا انناؤسمنٹ ویڈیو جو کہ شوٹ ہوا ہے تب سے ہی ہمیں یہ فلم جو کہ ٹرینڈنگ میں دکھ رہی ہے جیسا کہ دوستو یہاں پر اس فلم کے بابو راؤ یعنی کہ دوستو پریش راول جن کا حالی میں ایک انٹرویو لیا گیا اور جیسا کہ یہاں پر پریش راول جو کہ اس فلم کے بارے میں ہمیں کافی ساری ڈیٹیلز دیتے ہوئے دکھیں جس میں کہ جیسا کہ دوستو اس فلم کی سٹوڑی کے بارے میں ہمیں کچھ چیزیں جاننے کو مل گئیں اور جیسا کہ دوستو پریش راول جو کہ اس فلم کے بارے میں یہ کہتے ہوئے دیکھیں کہ یہاں پر ہیرا پھیری تھری کی شوٹنگ جو کہ انڈیا تین مہینے تک کی جائے گی اور جیسا کہ اس فلم کی شوٹنگ ابود ابھی دبائی لوس انجللس سے لے کر اور بھی کئی سارے شندار انٹرنیشنل سلوکیشن پر کی جائے گی خاص کار اس بار اس فلم کے تینوں سٹار سے جو کہ بار جا کر انٹرنیشنل لیول پر کریں گے سکیم اور جیسا کہ یہاں پر پریش راول جو کہ اس فلم کے بارے میں اور بھی زیادہ باتیں کرتے ہوئے دیکھیں ہیں کہ اس بار فلم کے اندر ہمیں ایک زبردست سٹوری کے ساتھ انٹرنیشنل سکیم تو دوہ دکھی جائے گا اور اس بار مال بھی کافی زیادہ ہوگا لیکن جیسا کہ دوستو یہاں پر پچھلی واقتہ اس فلم سے کارتی کریان کا بھی نام جڑتا ہوا دکھا تھا جا پر یہ کہا جا رہا تھا کہ کارتی کریان جو کہ ریپلیس کریں گے اکشے کمار کو جیسا کہ دوستو پھر بعد میں ہمیں یہ جاننے کو ملا کہ اکشے کمار کے ساتھ شوٹ کر لیا گیا ہے اس فلم کا ناؤسمنٹ ویڈیو اور کارتی کریان کے بارے میں پریش راول کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر پہلے اکشے کمار کے ساتھ ہی کارتی کریان کو بھی اس فلم میں رکھا جانا تھا لیکن یہاں پر بعد میں کیا ہوا وہ اس کے بارے میں بلکل بھی نہیں جانتے ہیں تو یہاں پر اسے ہمیں یہ جاننے کو مل گیا کہ پریش راول جو کہ کارتی کریان کے بارے میں یہ تو کنفرم کاری گئے کہ یہاں پر پہلے کارتی اور اب وہ اس فلم میں نہیں ہے لیکن جیسا کہ دوستو یہاں پر یہ ہو سکتا ہے یہاں پر آگے چل کر اس فلم میں ہمیں کارتی کریان کا بھی ایک سپیشل کیم یا تو دیکھنے کو ملی جائے گا جیسا کہ دوستو یہاں پر کچھ ہی مہینوں کے اندر ہمیں اس فلم کی شوٹنگ سٹارٹ اور دیوی دیکھ جائے گی پر اس سے پہلے ہمیں اور جیسا کہ دوستو وہ بھی کافی جلدی جس کے لئے یہاں پر سبھی بے سبری سے انتظار تو کاری رہے اور جیسا کہ دوستو آپ بات کریں یہاں پر ہیرا فیری 3 کے ساتھ ہی آنے دوستو آپ یہاں پر بات کریں دو اور فلموں کے آنے والے سیکولز کی یعنی کہ دوستو ویلکم 3 اور وارہ پاگل دیوانہ اور یہاں پر سبھی کو ہیرا فیری 3 کا تو پتہ ہی ہے لیکن جیسا کہ دوستو ویلکم 3 کے اندر جیدہ تور ارسد وارسی جو کہ جڑ گئے ہیں ایسی نیوزہ میں پچھلے ہی وقت سننے کو ملی تھی اور جیسا کہ دوستو ویلکم 3 کے بارے میں ہمیں کافی ساری اور بھی اپ ڈیٹس جانے ہیں جیسا کہ دوستو یہاں پر ہیرا فیری 3 کے لیے تو لیکن جیسا کہ دوستو ہیرا فیری 3 فلم کے انانسمنٹ ویڈیو کے ساتھ ہی ایک اور فلم کی انانسمنٹ ہوتی ہوئی دکھ سکتی ہے اور وہ یہاں پر ہو سکتی ہے اوارہ پاگل دیوانہ 2 کی تو جیسا کہ دوستو یہاں پر ہمیں یہ جاننے کو مل رہا ہے کہ فلم کے پریڈیوسر یعنی کہ دوستو فروز ناڈیارڈ والا جو کہ ہمیں بیک ٹو بیک تین فلموں کی انانسمنٹ کرتے ہوئے دکھ جائیں گے اور جیسا کہ یہاں پر یہ تینوں ہی فلمیں جو کہ ہمیں بیک ٹو بیک ریلیز بھی ہوتی ہوئی دکھیں لیکن اسے کے بعد ہمیں دو فلموں کی اور بھی انانسمنٹ سننے کو مل سکتی ہے جن میں سے ایک رانے والی ہے اوارہ پاگل دیوانہ 2 اور دوسری رانے والی ہے ویلکم 3 لیکن یہاں پر کچھ نیوز رپورٹس کے مطابق ہمیں یہ جاننے کو مل گیا کہ ہمیں پر پندرہ مارچ تک کی ہمیں ویلکم 3 اور اوارہ پاگل دیوانہ کی انانسمنٹ سننے کو مل جائے گی اور جیسا کہ دوستو یہاں پر اس سے پہلے ہی ہمیں ہیرا پیری 3 کی انانسمنٹ تو دیکھنے کو ملے گی اور جیسا کہ آپ لوگوں کو بتا دے کہ یہ تینوں ہی فلم ہیں جو کہ مارچ ویٹڈ فلمیں ہیں جیسا کہ دوستو ان فلموں کے سیکونز یہاں پر سبھی جو کہ بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں جیسا کہ دوستو یہ فلمیں جو کہ کافی بڑی رنے والی ہیں اور سبھی جو کہ اس کے لیے کافی زیادہ ایکسائٹیڈ بھی ہیں لیکن جیسا کہ دوستو یہاں پر فینس جو کہ صرف ہیرا پیری 3 کا انتظار کر رہے ہیں یعنی دوستو یہ پوری طریقے سے سپرائزنگ رنے والا ہے اور جیسا کہ دوستو ان اپ ڈیٹس کو سننا آپ کس فلم کے لیے زیادہ ایکسائٹیڈ رنے والے ہیں ہمیں کومنٹس کر کے بتائیں ساتھی اور ایسی فلموں سے جوڑی اپ ڈیٹس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک شیئر کومنٹس ضرور کریں